ٹائمز ٹوڈی ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈی نیٹ ور آدھا اب ناظرین ٹائمز ٹوڈی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے نظر آلتیں سرخیوں پر تلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس کا جمعہ سے ہوا آغاز اس موقع پر وزریالہ کیسی آنے پیش کیا ووٹ این اکاؤنٹ بجٹ تلنگانہ حکومت پلوامہ دہشت گد حملے میں شہید جوانوں کی خاندانوں کو فیکس پچیس لاکھ روپیے دینے کا کیا اعلان وزریالہ کیسی آنے آسرہ پینشن کی رقم کو بڑھا کر دو ہزار سولہ روپیے کرنے کا کیا اعلان چندرانگوٹا پلسٹیشن حدود میں پیش آئے دلقراش سڑک حادثے میں ایک اٹھارہ ماہ کی کم سن بچی کی موت پلس مسروف تحقیقات اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس جمعے سے شروع ہوا اس موقع پر جمع کشمیر کے پلوامہ میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے کی مضامت کرتے ہوئے وزریالہ کیسی آنے تازیتی خرارداد پیش کیا اسمبلی بجٹ اجلاس میں جی ایس ٹی خانون کو متعرف کروانے والی بل پیش کی جائے گی اسمبلی بجٹ اجلاس سے قبل بجٹ کی دستاویزات کو وزیر ویمولا پرشاند ریڈی نے سپیکر پوچارم سری نباس ریڈی کے حوالے کیے جمع کاشمیر لہو نی پولوامہ لہو زرگینا سنگٹان لہو مرثی چندین ویر زیوان لہو پٹلا تلنگانہ حکومت نے پولوامہ دہشتگرد حملے میں شہید جوانوں کے خاندان کو فیکس 25 لاکھ روپیے دینے کا اعلان کیا ہے ریاستی اسمبلی میں بجٹ کی پیشکشی سے قبل وزیراعلا کے چندرہ شکر راو نے اسمبلی اجلاس میں پولوامہ دہشتگرد حملے کی مضمت کرتے ہوئے شہید جوانوں کو خراج پیش کیا اور تازیتی خراردار پیش کی اس موقع پر انہوں نے حملے میں شہید ہونے والے سی آر پی اف کے 40 جوانوں کے ہر ایک ورسہ میں حکومت کی جانب سے 25 لاکھ روپیے دینے کا اعلان کیا ادھرکشا، ای نیلا 14 جوات تھیدی کاشمیر راستن لونی ملووامہ پرانتن لون ای نیلا 14 جوات تھیدی کاشمیر راستن لون موسیقی 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 وزیراعلا کے چندر شکھر راو نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے ووٹ این اکاؤنٹ بجٹ کو اسمبلی اجلاس میں پیش کیا وزیراعلا کے عہدے پر فائز رہ کر کیسی آر نے اسمبلی اجلاس میں بجٹ پیش کرتے ہوئے ریکارڈ خائم کیا ہے جما کے روز شروع ہوئے ریاستی اسمبلی بجٹ اجلاس میں وزیراعلا کے سی آر نے بجٹ پر ایک گھنٹہ تفصیل سے خطاب کیا بات ازاں تمام ارکان اسمبلی نے انہیں مبارک بات پیش کی تلنگانا راسترم یوکہ اوٹ آن اکاؤنٹ بجٹ نمی پرویش پیٹ تھونا نا یہ تلنگانا راسترم کی آر او بجٹ رنڈ ویل پڑنا لوگلو راسترم ایر پڑنا پڑنا پڑو ان்னி رنگாل لوگ وینکبارث نام آوہ ہینچے وندی اٹبائیپ چوشنا سوال لے سواغतم پلکائی سمائکیا پارنا چچنا دشپر نامالو راسترم ایر پڑنا تراغاتکوڑا منالنی ویدین چائی تیبرم اینا کرنٹ کورت تطو پارش رامی کا پرگتیلو پرتکبول پرشتیت نیلکونا دی ویو سایم سنکشوبن لو کூرک پوئی اند رایتو لے آتما حچلو چننا بினم اینا گرامی اینا آرثی کا بیوست موندکو ساغنی نیٹ پاردل پراجیکٹ الو چدری پوئینا چرفوولو ورس کلوولو ورس پوئی پرجلو گுக்கடு نیلکو سنکوڑا அலமடின் چے داور بாகி இதی رாஸ்டம் ஏற்படை நாடிகி تیلங்கானா ساماجிக முகசித்ரம் ای پارشتیதினி மார்சியந்துகு پட்டதலதோ پரைத்னால் پرாரம் மின்சாம் تیلங்கானா புனரனிர்மோசன் கோசம் چாகின பரஹானன சாகி iquerி embaixo பரைpathakisப habla Runar ப முகத்தான் ப lubric prends 그러니까 tremendous اندی رنگالکو 24 گنٹ اللہ پاٹو نان یمینے ویدیوط سرپرہ چیزکو گلگوثتو نام یو سای رنگ سمشلنوں اکٹ 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 گا پریشکریشت تو رائت آنگان لوں نیلکو ننا نائراش چاہن نی تولیجنسکو گلگیاں بلہینا وارگال پرجلک پرچھے کا آرثی کا پیرن ایبوڑن دوارا تیلنگان راستر پربتروں وارلو کت تا اوچھا آخر نیمپینت پربتروں وارلو کت تا اوچھا آخر نیمپینت چرچ زرگتون دنٹے من انداری وردیان گرونت تو اوپپوں گுثتو کهவலம் مانیپیسٹورو پیرکورنன کاریک்ற مال அملکو پرمیتتن کارکورنڈ پیرکورنனி அனیγα کاریک்ற مالکو کود அملு چیہیڑن دوارا پربتروں کت تا اریکارڈون لے لکولپیند ایبوال تیلنگان پربتروں امالی چیزتون پرگتی سانکشیم کاریک்ற مالا پلالو சவிசூடனி குடும்ப மேதி رாஷ்டன்லு லேதனுளம் அற்றியையுக்தி காது அந்துகனே காதை என்னிகல்லோ پர்சலு ٹியாரஸ் பாட்டினி அற்றிக மெயாட்டிதோம் மல்லி கெலிபின்சி பிரபுத்தும் பை தமகுன்ன அசன்சல விஷ்வாசானி مجلوس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکنے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالا نے اسمبلی بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پلواما دہشتگرد حملے کی سخت مزمت کرتے ہوئے اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا رکنے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پلواما میں چالیس جوانوں کی شہادت خابل مزمت ہے انہوں نے کہا کہ اس بربریت کا ذمہ دار دہشتگرد تنظیم جائش محمد ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسے دہشتگرد تنظیموں کو پناہ دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری طلبہ پر بھی حملے کیا جا رہے ہیں انہوں نے دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سخت کاروائی کرنے کا حکومت چمی طالبہ کیا جو دہشتگردی کا جو حملہ کیا گیا ہے میں میری جانب سے اور میری پارٹی کی جانب سے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں ہم اس مسئلے میں حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان دہشتگردوں کے خلاف سخت کاروائی کرے جو ہمارے چالیس سیکیورٹی جوانوں کو بزدلانہ حملے کے اندر مار دیا گیا ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کے جو اڈے چل رہے ہیں جو آپ ہم نے صاف طور کے اوپر ویڈیوز دیکھے ہیں اس سوسائیڈ بامبر کے جو ایک شرمناک اور مضمت کے خلاف مضمت کرنے کے جتنی اس کی مضمت کی جائے کم ہیں یہ اور آپ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جیش محمد اور مسود ازہر کا ہاتھ ہے اور پاکستان اس کے اندر راست طور پر ملووز ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انسٹیبیلیٹی پیدا ہو وہ اپنی زمین سے ہمارے ملک کے اندر ہمارے جوانوں کے اوپر مسلسل حملے کر کر بزدلانہ حملے دہشتگردانہ حملے کر کر ہمارے نوجوانوں ہمارے جوانوں کو ہمارے سیکیورٹی پرسنلز کو کے اوپر حملے کر کر ان کو شہید اور مار دیا جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر سخت کاروائی کرے اور ہم ساتھے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ کشمیر ہمارے ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے کشمیر کے ساتھے ساتھ کشمیری بھی ہمارے ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور آج بڑی افسوس کی بات ہے جو دہشتگرد اور پاکستان جو چاہتے ہیں آج یہی چیز ہم ان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں جگے جگے جو کشمیریوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں جگے جگہ جو کشمیری طالب علم کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یہ ہم کر کر ہم ان کے دہشتگردوں کو اور پاکستان جو چاہتا ہے کہ یہاں پر کشمیریوں کے دل کے اندر ہندوستان کے خلاف نفرت پیدا ہو میں اس ایوان کے ذریعے ہماری تمام ہندوستان کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس طریقے کی حرکت سے ہم پاکستان کو اور دہشتگردوں کو منصوبہ ان کا پورا کر رہے ہیں ہم کو اس سے گریس کرنا چاہیے یہ روکنا چاہیے آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہوں اور اس دہشتگردی کے موقعے کے اوپر ہم سب ایک جھٹ ہو کر ہمارے ملک کے لیے کھڑے اور اس دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھائیں اور سپیکر صاحب میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ ہم سب نے دیکھا 36 گھڑ کے اندر بھی سی آر پی اف کے جوانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جوانوں کے اوپر حملہ کیا گیا تو کیا ہم وہاں کی عوام کو ہماری نفرت کا نشانہ بنائیں گے وزریعالہ کے چندرشے خرراہ نے مل سی اور امیلے کے کوٹے کے تحت امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جس میں ایک نشست کو مجلس اتحاد المسلمین کو مختص کیا ہے وزریعالہ کے چندرشے خرراہ نے مل سی اور امیلے کے کوٹے کے تحت امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے مل سی کے مقلوع پانچ نشستوں میں سے وزریعالہ کے چندرشے خرراہ نے ایک نشست کو کلہن مجلس اتحاد المسلمین کو مختص کیا ہے آنے والے مل سی انتقابات میں جس میں جملہ پانچ نشستوں پر انتقاب ہونا ہے وزریعالہ کیسی آنے ایک نشست کو اے آئی ایم آئیم کو مقتص کیا ہے ان پانچ نشستوں پر وزیر داخلہ محمد بحمود علی، اے مللے شم، شبھاس ریڈی، سوادھی راتھوڑ سابقہ رکنے اسمبلی امیدوار شامل ہیں اور پانچ بھی نشست مجلس کیلئے ہوگی اس اعلان پر صدر مجلس بیرسٹر رسود الدین اویسی نے وزریعالہ اور ٹی آرس کے کارگزار صدر کیٹی رامہ راو کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آنے والے پارلمان انتقابات میں مجلس ٹی آرس کے ساتھ مل کر مقابلہ کرے گی چندرانگوٹا پلسٹیشن حدود میں پیش آئے دلقراش سڑک حادثے میں ایک اٹھارہ ماہ کے کم سندھ بچی ہلاک ہو گئی تفصیلات کے مطابق چندرانگوٹا پلسٹیشن حدود پھول باخ کے علاقے کے ساکن محمد باوزیر کی اٹھارہ مہینے کی لڑکی آمیرہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک ٹا ٹا اس گاڑی کی زدمی آ کر برسر موقعی ہلاک ہو گئی اطلاع کے بعد فالپ نمہ اے سی پی ایم اے رشید ایس بی پلس خادر جلانی اور ایس اے چو چندرانگوٹا کوٹش ورراہ انہیں موقع واردات پر پہنچ کر جائزہ لیا حادثے کے بعد ٹا ٹا اس کا درائیور مفرور بتایا گیا ہے پلس نے مذکورہ بچی کی ناش کو پوسٹ ماتنم کے لیے دوا خانہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں مصروف ہے بچی ایک سال دو مہنے کی بچی جسو کہ وہ معصوم جانیا کھل لے رہی تھی کمینے کو جسو کہ روز بولتے تھے کہ جسو کہ یہ گلی میں سے نہیں آنا تو اوورلوڈ لے کے آ رہا ہے یہاں سے مطا مطا اس کو ہر بار بتائے اپنی بات کو کٹا اور جسو کہ آج بچی کی جان لے لیا انہیں مطر کیس ہے یہ سب انہیں جسو کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ اس کو روز بولنے کے بعد آپ گلی کا سائز دیکھو اس کا گھاڑی کا سائز دیکھو اوورلوڈ لے کے آ رہا اور ایک کٹا جو یہ صاحب ہے کیا نام تھا ان کا جسو کہ مامو بچی کیجان چلی گئی اس میں سمجھ رہے بچی کا مطر ہوا ساں اور دونوں کے اپر بھی نام پلی پلی سٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے کارڈان سرچ آپریشن کی محیم چلائی گئی اس موقع پر نام پلی پلی سٹیشن حدود کے مختلف علاقوں میں وشوہ پرساد آئی پی ایس کی نگرانی میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا اور دکان مالکین سے ملاقات کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیم نے نصب کرنے کی اپیل کی سرچ آپھی کارڈانوں میں پولیس نے سرچ اپیل کی روٹس ہوئے سرچ راگ crazy موسیقی 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 ہمیں شاپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کانٹو پیشن سے اور گرانٹو پیشن سے کانٹو پیشن سے سیسکی کمرا سکتے ہیں نیکس دو گیند میں ہمیں 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 سیسکی کمرا کے نمبر بڑھائیں گے ایک تو مزید بھی ہے مزید کمٹی والا بھی آگیا ہے بھولو بھی سیسکی کمرا دریبور بڑھائیں گے بلکہ آپ کو اشیرنس دے دید ایک مینے ہمیں تاگٹ رہتے ہیں ایک مینے میں یہ ایریا پورا کرام فی کر کے ریاست تلنگانہ میں موجود معمار اشخاص بیوہ تنہا خواتین بیڈی ورکروں نیتہ اور گیتہ ورکروں ایڈز متاثرہ کو دی جانے والی مہانہ پینشن کی رقم کو ایک ہزار سے بڑھا کر دو ہزار سولہ روپیے کرنے کا وزرعالہ کے چندرشکہ راہو نے ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اعلان کیا اسی طرح سے نابینہ افراد کو دی جانے والی پینشن کی رقم کو پندرہ سو سے بڑھا کر تین ہزار سولہ روپیے کرنے کا بھی وزرعالہ کےسیہ نے اعلان کیا اورڈیج کے پینشن کے لیے کم از کم حد امر پینسر تا ستاون سال کم کرتے ہوئے بڑھائی گئی پینشن کی رقم ادا کی جائے گی اورڈن اکاؤنٹ بجٹ کو وزرعالہ کےسیہ نے جمعہ کے روز اسمبلی بجٹ اجلاس میں پیش کیا بڑھائی گئی پینشن کے لیے کم کرتے ہوئے زلے رنگہ رڈک که ابراہیم پٹن ممندل میں بچہ مزدور کی بہالی اور تارکیینے وطنوں کے تحافظ پر ایک پروگرام کا انخواد عمل میں آیا اس موقع پر رچا کونڈا کامیشنر محش بھگوت نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلے رنگا ریڈی گیر سطح پر مختلف بھٹیوں میں دس ہزار بچے مزدوری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھٹی مالکین ہی اس بچہ مزدوری کو بڑاوا دے رہے ہیں انہوں نے مزید تفصیل بتائی انہوں نے Papu 공 fucker niے Alors這 Männer lagi دے رہے ہیں ایک آ Harrکے ہیں ایک 태 dud کریں sommcion bloque د provesٹی کٹس 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 او ون کوئی مح市یں خلالی سای ص Erin او Nap火یں discovery چمیون پرcificخومی chime آپ نے وہ کر 105 زندگی کے لرمڑے کیونکہ کار کرنی Urugal Normal کرسکتہ اپنی او ریعا آپ اپنے یا کوئی چاہیے کچھک سکم را آپ کو شخص clicks کے لرمڑے طالب فکرا plupart آپ güçnut کرم سفر آپ اوurity Career ت afterہ موسیقی 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 سوار کو ٹکر دے دیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں اجمیر کے ایک مندر کے خریب ایک ضعیب بھیکاری نندی شرما کی بھیق مانگ کر جمع کی گئی رخم کو پلواموں میں شہید ہوئے سی آر پی آف جوانوں کے ریلیف فن میں جمع کیا گیا ہے اجمیر کے ایک مندر کے سامنے بھیق مانگنے والی بھیکاری نندی شرما کی بھیق مانگ کر جمع کی گئی چھ لاکھ اکسٹھ ہزار روپے کے رخم کو پلواما کے دہشتگردانہ حملے میں شہید ہوئے سی آر پی آف کے جوانوں کے ریلیف فنڈ میں جمع کیا گیا ہے واضح ہو کہ چھ ماہ قبل بھیکاری نندی شرما کا انتخال ہوا تھا انتخال سے قبل وہ مذکورہ رخم کو مندر کے ٹرسٹی کے حوالے کرتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس رخم کو کسی اچھے کام میں عطیہ کے طور پر دیا جائے سندیب گوھر جو کہ اس مندر کے ٹرسٹی ہیں اس رخم کو پلواما میں شہید ہوئے سی آر پی آف جوانوں کے ریلیف فنڈ میں جبا کروا دیا مندر کے ٹرسٹی نے چھ لاکھ اکسٹھ ہزار روپے کا چیک اجمیر کے کلیکٹر وشوہ موہن شرما کے حوالے کیا اور انہیں بتائے کہ اس بھیکاری عورت کی آخری خواہش تھی کہ یہ رخم کسی اچھے کام کے لیے استعمال کیا جائے پلواما کے جو صحیح دوئے ہیں اس کے لیے ایک مہلہ ہے اجمیر کی جنہوں نے بچہ ورطی کے مادیم سے چھ لاکھ سے بھی زیادہ روپے اکترت کیے تھے اور ان کو کسی کے پاس انہوں نے جمع کروایا تھا اور ان کی یہ انتیم اچھا تھی کہ یہ جو پیسہ جمع ہوا ہے یہ کسی نیک کارے میں لگانا چاہیے تو ان کے جو کسٹوڈین تھے انہوں نے کل ان کے دوارہ جمع کرائے ہوئے پیسے کو پلواما کے سہیدوں کے لیے دان کیا ہے اور یہ جو لیڈی انہوں نے دیا تھا وہ مکہ منتری ساہیتہ کو اس میں اس کو جمع کروا دی آخر میں سرخیاں ایک بار پھر تلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس کا جمعہ سے ہوا آغاز اس موقع پر وزریالہ کیسی آنے پیش کیا ووٹ ان اکاؤنٹ بجٹ تلنگانہ حکومت پلواما دہشت گد حملے میں شہید جوانوں کی خاندانوں کو فیکس پچیس لاکھ روپیے دینے کا کیا اعلان وزریالہ کیسی آر نے آسرا پینشن کی رقم کو بڑھا کر دو ہزار سولہ روپیے کرنے کا کیا اعلان چندرانگوٹا پلس ٹیشن حدود میں پیش آئے دل قراش سڑک حادثے میں ایک اٹھارہ ماہ کی کم سن بچی کی موت پلس مصروف تحقیقات ٹائمز ٹوڈے خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی اللہ حافظ ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ورک